انسان کے ساتھ انسان کے اعمال لکھتے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے کہ وہ انسان کے ہر عمل کو لکھتے ہیں دائیں ہاتھ والا فرشتہ انسان کی نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف والا فرشتہ انسان کی برائیاں لکھتا ہے اور یہ تمام ریجسٹر نام اعمال قیامت کے دن انسان کے سامنے پیش ہوں گے ان کا وزن کیا جائے گا اور پھر اسے کے مطابق انسان کا حشر ہوگا اب اعمال لکھنے کی ضرورت اللہ جل جلالہ کو نہیں ہے وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے یہ تو صرف اللہ نے ایک نظام بنا رکھا ہے تاکہ انسان کے سامنے اپنے اعمال کے حق میں یا اس کے خلاف حصی ثبوت آ جائے کیونکہ انسان آسانی سے مطمئن نہیں ہوتا تو اس کو مطمئن کرنے کے لئے اللہ نے یہ نظام بنا رکھا ہے کہ وہ لکھے ہوئے ریجسٹر اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے کہ یہ تمہاری اچھائیاں ہیں اور یہ تمہاری برائیاں ہیں تو تم فلا فلا وقت میں فلا فلا جگہ پر انجام دیتے رہے ہو تو انسانی اعمال پر جو فرشتے معمور ہیں ان کی پہلی قسم ان فرشتوں کی ہے جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں اور پھر کچھ فرشتے ایسے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں انسان کے اعمال کو پیش کرتے ہیں کہ رامن کاتبین جو اعمال لکھ رہے ہیں یہ تو قیامت کے دن سامنے آئیں گے روزانہ کی بنیاد پر بھی اللہ کے دربار میں انسان کے اعمال پیش ہوتے ہیں کچھ فرشتے انسان کے ساتھ رات کو ہوتے ہیں جو صبح جاتے ہیں اور آپ کے رات بھر کے اعمال اللہ کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور کچھ فرشتے انسان کے ساتھ دن کو ہوتے ہیں جو شام کو جاتے ہیں اور آپ کے دن بھر کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رات کے فرشتوں کے جانے کا وقت صبح کی نماز ہوتی ہے فجر کی نماز کے وقت ان کی واپسی ہوتی ہے اور دن کے فرشتوں کی آمد کا وقت فجر کی نماز ہوتی ہے کہ دن کی فرشتوں کی آمد فجر کی نماز میں ہوتی ہے تو فجر کی نماز میں دونوں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے رات والے فرشتے بھی اور دن والے فرشتے بھی رات والے فرشتے نماز کے بعد اوپر چلے جاتے ہیں اور دن والے فرشتے آ کر اپنے ذمہ داری سنبھال لیتے ہیں پھر دن والے فرشتے دن بھر رہیں گے اثر کی نماز کے بعد ان کی ذمہ داری ختم ہوگی تو اثر کی نماز میں بھی دونوں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے دن والے فرشتوں کا بھی اور رات والوں کا بھی دن والوں نے جانا ہوتا ہے اور رات والے اس وقت نازل ہوتے ہیں تو دن بھر انسان جو اعمال کرتا ہے دن والے فرشتے اثر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو پیش کرتے ہیں روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو حالانکہ اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے لیکن وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتے یارس کرتے ہیں کہ ہم انہیں اس حال میں چھوڑ کے آئے ہیں کہ وہ آپ کے لئے نماز پڑھ رہے تھے سجدہ کر رہے تھے تو اس وجہ سے فجر اور اثر کی نماز کی اہمیت زیادہ ہے ہر نماز کی اپنی اہمیت ہے لیکن فجر اور اثر کی نماز کا امتیاز اس حوالے سے ہے کہ ان نمازوں میں دونوں قسم کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے تو ایک قسم کے فرشتے تو وہ ہوئے جو آپ کے آمال لکھ رہے ہیں کرامن قاتبی دوسری قسم کے فرشتے وہ ہوئے جو آپ کے روزانہ کے آمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں پھر کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہفتوار آمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جمعیرات والے دن انسان کے پورے ہفتے کے آمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں پھر ایک سالانہ نظم بھی ہے کہ شب برات کے موقع پر پورے سال کے آمال اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو بہرحال یہ تو وہ فرشتے ہیں جن کی ذمہ داری انسانی آمال کے ساتھ متعلق ہوتی ہے دوسری قسم کے فرشتے وہ ہیں جو انسان کی حفاظت پر معمور ہیں جنہیں حفظہ کہا جاتا ہے حفظہ حفاظت کرنے والے فرشتے مختلف روایات میں آتا ہے کہ ساٹھ فرشتے انسان کی حفاظت پر معمور ہوتے ہیں اور وہ انسان کے آگے بھی ہوتے ہیں اس کے پیچھے بھی ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے آفات سے بلیات سے اس کی حفاظت کرتے ہیں اور جس آفت کا انسان پر آنا اللہ کی مشیعت میں ہو تو اس آفت کے وقت وہ فرشتے حفاظت سے ہٹ جاتے ہیں اور انسان اس مسئبت کا شکار ہوتا ہے ورنہ وہ فرشتے انسان کی عمومی حفاظت کی ذمہ داری انجام دیتے ہیں اور تیسری قسم کے فرشتے وہ ہیں جن کی ذمہ داری انسان روح قبض کرنا ہے وہ بھی انسان کے ساتھ ہوتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ ملک الموت کہتا ہے کہ میں انسانوں کے گھروں میں گھومتا رہتا ہوں اور انتظار کرتا ہوں کہ کب کسی کے روح قبض کرنے کا حکم آئے چنانچہ جیسے ہی حکم آتا ہے میں اس کی روح قبض کر لیتا ہوں تو یہ ان مختلف فرشتوں کی تفصیلات ہیں جو کہ انسان کے ساتھ ہوتے ہیں